ہماری کتاب قرآن مقدس کی ایک آیت پر تحقیق ہی جا رہی ہے اور بھارت کی حکومت اور یہاں کی تمام قوت مجتمع ہو کر اس بات کی فکر میں لگی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کی درسگاہوں کو مسلمانوں کی خانگاہوں کو مسلم شخصیات کو مسلم رہنوہ اور قائدین کو مسلمانوں کی کتابوں کو کس طرح سے ٹارگٹ کر کے اس پر پابندی لگا دی جائے اسے بینٹ کر دیا جائے اور اس پر پہرہ بٹھا دیا جائے مگر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان بھی ہے ہمارا دعوی بھی ہے اور ہمارا اپنے مذہب سے کس طرح پہلے پیار کرتے تھے اب بھی کر رہے ہیں اور جب تک تم میں تم ہے ہم اپنے دین سے اپنے مذہب سے اپنے مدرسوں سے اپنی درسگاہوں سے اپنی خانگاہوں سے اپنی مساجد سے ہم اسی سرہ انشاءاللہ پیار کرتے رہیں گے انشاءاللہ پر لے تو میں آگے بڑھوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شکینا حبیبنا مولانا محمد بارکن صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ مدینہ علوم کے فارغین طلبہ جنہوں نے تکتمیل حفظ قرآن کیا ہے اس بابردرد موقع پر عراقین نے اور معابینین نے یہ تاریخ سرکار مدینہ کانفرنس کا پروگرام رکھا ہے سب سے پہلے آپ یہ جانے کے قرآن ہے کیا جانیں گے تھوڑا بولیے سب جانیں گے قرآن کے حوالے سے جو ضروری علم ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں قرآن مقدس یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مقدس میں سپارے کتنے ہیں ایک آواز آئے سب بولیں کتنے سپارے ہیں قرآن مقدس میں تیس سپارے ہیں قرآن مقدس میں چھہ ہزار چھہ سو چھاست آیتیں ہیں کتنی آیتیں ہیں چھہ ہزار چھہ سو چھاست قرآن مقدس میں پانچ سو چاریس لقوع ہیں قرآن مقدس میں پانچ سو چاریس لقوع ہیں قرآن مقدس میں چودہ سجدے ہیں قرآن مقدس کے ساتھ منازل ہیں میری تقریر کا یہ عنوان بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سجدے لقوع یہ سب سو نماز میں ہیں مگر مولانا یہ قرآن میں لقوع کا کیا مطلب ہے اور قرآن میں پانچ سو چالیس لقوع کا کیا مطلب ہے قرآن مقدس کے دیس سپاروں کا کیا مطلب ہے قرآن مقدس کے ساتھ منازل کا کیا مطلب ہے قرآن مقدس کے چودہ سجدوں کا کیا مطلب ہے اور یہ مقاصد کیا ہے کاس اگر مسلمان یہ جاننے کی کوشش شرکے ہیں کاس ہمارے یہ نوجوان اس پہ بھی تحقیقی یہ ہوتے ہیں مطالعہ کرنے والے آج ہم نے قرآن مقدس کو قرآن مقدس کے ساتھ بحیثیت مسلمان ہم نے جو سلسلیا ہے وہ یہ کہ ہم نے صرف قرآن کو ایک رسمی کتاب بنا دیا ہے یہ قرآن مقدس رسمی کتاب نہیں ہے اللہ کے نبی نے اشاہ سرمایہ پر لوگو میری عمت پر ایک سمانہ آنے بالا ہے انقریب ایک سمانہ آنے بالا ہے لا یبقہ من القرآن اللہ رسلہ ولا یبقہ من الاسلام اللہ اسمہ مساجدہ آمیراتل دہیا خراب من الہدا لوگو میری عمت پر ایک سمانہ آنے بالا ہے جب ہماری امت کے لوگ قرآن کو رسلہ بنا دیں گے جب ہماری امت کے لوگ دین کو دین کو صرف مزاق بنا کے لگ دیں گے لا یبقہ من الاسلام اللہ اسمہ دین اسلام صرف نام پر رہ جائے گا قرآن رسل بن جائے گا مسجدیں شاندار بن جائے گی مسجدیں دینی ہو جائے گی مسجدوں کی ضمیر چکا چونچ ہو جائے گی چھتیں مزدود ہو جائے گی دیوار ممبر و محرام لا جواب پناہ دی جائے گی مگر مساجد سے ہدایہ یا نوی نکل کرتا ہوگا لوگ مسجدوں سے دور ہو جائے گی کہیں وہ زمانہ ہمارا تو نہیں ہے افسوس آج ایک بچہ سے پوچھو کہ قرآن مقدس کیا ہے تو بس یہ ٹک ٹک ٹی دم دم نہ کشی دم اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو بحث کے سے قرآن سمجھیں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن مقدس یہ حکمت مت کی لا جواب کتاب ہے قرآن مقدس یہ اللہ تک کلام ہے لا جواب ہے دنیا میں کتابوں کی کمی نہیں دنیا میں انگین گشمار انکاؤں کتابوں کی کتابیں موجود ہیں لاکھوں ارگوں اور گشمار کتابیں ہماری نید ایلیوں کی زینت بنی ہے دنیا بھر پہ روزانہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں پڑھی جا رہی ہیں چھاتھی جا رہی ہیں مگر دنیا کی تمام کتابیں جن پسندفین نے لکھا جن رائٹ لو نے لکھا جتنی کتابیں ہیں تمام کتابوں کو آپ کھولیں کتاب کو جیسے ہی کتاب کا پکاری کتاب کا پڑھنے والا کتاب کھولتا ہے اس کا پہلا صفحہ اُلٹتا ہے تو سب سے سہلی اس میں جو تحریر نظر آتی ہے وہ تحریر یہ ہے کہ لوگو یہ ایک کتاب ہے اس کتاب کے پڑھنے میں اگر کہیں کوئی غلطی نظر آتائے کوئی خانی نظر آجائے کوئی ایسی بات نظر آجائے جو محل نظر ہو تو برائے کرم ہمیں آگاہ کرتے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی درستگی کی جا سکے آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جا سکے جڑیا پڑھ کے لاکھوں کرو اور اپنے شمال کتابیں ہیں مگر تمام کتابوں کے مصنفین نے اپنی کتابوں کو لکھا تو مقدمہ سے سہلے یا اختتام کے بعد اس نے ضرور کے جمعہ لکھا کہ ہماری اس کتاب میں ہماری اس کتاب میں اگر کوئی غلطی نظر آجائے تو ہمیں آگاہ کر دیں ممکن ہے کتاب میں کوئی خامی رہ گئی ہو ممکن ہے کتاب میں کوئی کمی باقے ہو گئی ہو مگر لوگوں دنیا بھر کی کتابوں سے قرآن ممتاز اس لیے ہے کہ جب قرآن پر قاری قرآن پڑھنے والا قرآن کھوڑتا ہے تو اس پہلی آیت میں نظر پڑھتی ہے تو رب و بھکار کے کہتا ہے اے قرآن پڑھنے والے یہ دنیا کی ساری کتابوں کی طرح نہیں ہے یہ دنیا کی اور کتابوں کی طرح نہیں ہے یہ دنیا کی کتابوں کی طرح نہیں ہے یہ وہ کتاب ہے اسے سرنے سے پہلے اپنا ذہن ساتھ کر لو دماغ صاف کر لو اور دل میں بتانو یقین چال لو ہی بانتے آ یہ وہ کتاب ہے جس میں شچ کی گلائش نہیں ہے جس میں غلط نہیں ہے سالکالکتاب نارے مافی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شچ کی گلائش ہے جو ان کے بولو سبحان اللہ دنیا کی تمام کتابوں کو دنیا کی تمام کتابوں سے یہ قرآن منتاز اس لیے ہے اس کی انفرادی حیثیت ہے شان ہے یہ لا جواب بے مسس عدیم النظیر کتاب ہے اور یہ قرآن میرے نبی کے موجزات میں سے سب سے بڑا موجزہ ہے جو ان کے بولو سبحان اللہ مصنفین نے سیرت نگاروں نے مصطفی جانِ رحمت کی سیرت پر لاکھتی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں تمام سیرت نگاروں نے میرے نبی کے موجزات کا ذکر کیا اور مصنفین نے جو بڑے بڑے موجزات تھے اس کی ایک رشت تیار کی کتابیں سیرت میں بارہ سو موجزات کا ذکر ملتا ہے جو بڑے بڑے موجزات ہیں مگر تمام موجزات میں یہ قرآن میرے نبی کا سب سے بڑا موجزات ہے جھوم کے بولو سبحان اللہ اچھا اور ایک بات آپ یاد رکھیں سنتِ الہیہ یہ ہے ہمارے نبی سے پہلے دگر جو امبیاء تھے انہیں بھی موجزات عطا کیے گئے مگر اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جس زمانے میں جس نبی کو بھیجا گیا انہیں جو موجزات دیا گیا وہ زمانے کے اعتبار سے زمانے کی موافقت کرتے ہوئے انہیں وہ موجزات دیا گیا مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ یہ حسن کا زمانہ تھا نیچر کا زمانہ تھا جب لوگ حسن نیچر اور خوب پورتی کو پوچھتے تھے اس زمانے میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور حسن کی لاجوال دولتے کے بھیجا حضرت حسن کے بیدار حسن حسن تیتر وہ لوگ جو حسن اور نیچر کے پریشتش کرتے تھے وہ لوگ لوگ دار اپھے یہ جو حسن ہیں ان کا حسن کوئی جواب نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت تعود علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں یہ زمانہ لوہے پاہرین کا زمانہ تھا لوہے کے کاریگرہ کا زمانہ تھا جب دنیا کے لوگ لوہے کو کرم کر کے اسے نرد کر کے آگ میں پھگنا کر کے اس سے اوزار ہتھیار اور سامان کناتے تھے لوہے کے زمانے میں اللہ رب العظم سے حضرت تعود علیہ السلام دنیا میں بھیجا تو اللہ نے حضرت تعود کو یہ موجزہ اور یہ مانتے کے پھجا کہ دنیا کے ماہیر دنیا کے کاریگر لوہے کو آگ میں گرم کر کے اسے نرم کرتے تھے مگر اللہ کے پیغمبر تعود اگر کسی لوہے وہ پرکر لیتے تھے تو تعود کا ہاتھ لگتے ہی وہ لوہاں موک بن جاتا اور جیسا چاہتے وہاں مہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھیں یہ بھی اللہ کے جلیل قدر پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ جادوگروں کا زمانہ تھا ساہیوں کا زمانہ تھا جب جلی جادوگر اور ساہی حیدہ ہوا کرتے تھے لوگ جادوگروں کے سامنے لوگ ساہیوں کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے تھے ان جادوگروں کے ترمیان ان ساہیوں کے ترمیان سوفتہ باجوں اور گرد تک تکھانے والوں کے ترمیان اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمانے کے مطابق پر آپ کو ایک احساسیہ احساسیہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے جو احساسیہ تھا جو چھڑی تھی اس کا نمال یہ تھا کہ جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ آتے تو جادوگر اپنے جادو سے اپنے سحر سے اور اپنے علم سحر سے وہ صاف پیدا کر دیتے بنا دیتے تھے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ اپنا عصا اپنی لاتلی اور اپنی چھڑی زمین پر رکھ دیتے تو موسیٰ کا عصا ازتہا بن جاتا تھا اور ازتہا بن کر کے جادوگروں کے ذریعے بنائے گئے ساپوں کو نگل جاتا تھا لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں جادوگر جب ساپ پناتے حضرت موسیٰ کا وہ اصا جو ساپ بنتا اور پھر تمام ساپوں کو نگل جاتا پھر جب موسیٰ اس اصا کو ہاتھ لگاتے تو پھر چھڑی کی چھڑی بن جاتی نہ وہ اس تک لد بڑھتا نہ لمبائی میں ازازہ ہوتا نہ موتا ہوتا پہلے کیسے ساپ ہی رہ جاتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ دیکھیں پتھروں کا زمانہ آیا حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے جب بھی کسی نبی کو رب نے موجزا دیا تو زمانے کے مطابق کرتے ہوئے انہیں وہ موجزا اور کمال کیا گیا آپ آج یہ ہمارے نبی سے پہلے ہمارے نبی سے پہلے زمانے میں حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب اپے یونانی سر چڑھ چڑھ ہو رہا تھا یہ میڈی کل سائنس کا زمانہ تھا جنیا پھر کے ٹاکروں نے نہ ہی رولے تمام تر بیماروں بیماریوں کو بھوٹ بھی جاتا تھا اور اس کے عزیز کی تیاریاں بھی کرنی تھی مگر دنیا پر میں یہ جو ٹاکٹر تھے ٹپے یونانی میں ایک چیز کا کوئی علاج مرد کا علاج نہیں تھا وہ مادرزاد اندروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے ان کے پاس کور کا کوئی علاج نہیں تھا اور وہ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ نہیں کرتے تھے ایسے زمانے میں جب جب علم سائنس سر چڑھ کے بول رہا تھا میڈیکل سائنس کا زمانہ تھا جب ٹاکٹروں کا زمانہ تھا طبیبوں حقیبوں کا زمانہ تھا کبکہ یونانی پوری مجھن گیا تھے آج کرنے کا زمانہ تھا ویسے زمانے میں اللہ رحمہ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین کے بھیجا اور یہ یمال کے بھیجا ان ٹاکٹروں کے ترمیان ان طبیبوں کے ترمیان حقیبوں کے ترمیان جب اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی عیسیٰ آئے تو اللہ نے یہ موجزہ سمال دیا دنیا کے داکٹر مریض کو دیتے پھر اسے دوا پزویز کر کے دوا پیناتے پھر مریض ہی چھاہ ہوتا مگر اگر کسی بیمار کو عیسیٰ کے پاس لائے جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیم کر کے مریض تندرست ہو جاتا مات ازاد انتوں کو لائے جاتا اللہ کے پیغمبر انگلی آنکھ میں لگا دیتے تو ان کی اندھی آنکھ روشن ہو جاتی اگر مریح نے آدمی کو لائے جاتا تو انہا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کے حکم سے مراہ آدمی زندہ کھڑا ہوتا تھا اس کے بعد میرے نبی کا زمانہ آیا جب میرے نبی کا زمانہ آیا تو یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب جب عرب اور عرب کے علاقے میں گھر گھر شائد عدیب لٹریچر اور ماہی پیدا کرتے تھے ان عدیبوں کے درمیان ان شائروں کے درمیان ان فصیحوں کے درمیان اور عرب کے ان قادر کلام شورہ کے درمیان اللہ نے ہمارے نبی کو مغوظ کیا جب میرے نبی آئے تو مکہ شریف میں میلا لگتا تھا بازار سلسا تھا دنیا بھر کے شائر وہاں جمع ہوتے تھے اپنا کلام نمونہ کے طور پر پڑھتے تھے اور پھر جن کا کلام سب سے اچھا ہوتا چمپین ہوتا وہ ان کا کلام کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا اس سنے میں میرے نبی تشریف لائے میرے نبی کی جب تشریف لائے تو قرآن مقدس میں لفظ کے اعتبار سے جو سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن مقدس میں ایک سو چودہ صورت ہے کتنی صورت ہیں زور سے بولیے ایک سو چودہ صورت ہے مگر لفظ کے اعتبار سے آیت کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ قوسر جب قرآن کی یہ چھوٹی صورت جو لفظوں کے اعتبار سے مختصر ہے جب یہ صورت نازل ہوئی اللہ کے نبی نے وہ صورت اقتعاد پر نکھ با کے حکم دیا کہ عابے کے دروازے پر لٹکا دو مہینو وہ صورت عابے کے دروازے پر لٹکی نہیں مگر عرب کے تمام شائن عرب کے تمام قادر کلام سورہ آجز رہ گئے خدا کا وہ کلام وہ صورت لٹکی نہیں تسطور یہ تھا کہ وہاں پہ جو کلام لٹکا ہوتا تھا جب جب اس سے بہتر کوئی کلام نہیں آجاتا اسے وہی لٹکایا جاتا تھا جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ سورہ قوسر نکھ با کے دروازے پر لٹکا دو نکھ بانو کے لئے یہ چیلنگ کی بات تھی اب ان کے لئے ضروری ہو گیا تھا کہ کسی طرح سے کسی طرح سے قرآن کی آیت لو اس صورت میں وہاں سے اتار کر اس سے بہتر وہاں پر لٹکایا جائے جب مکہ کے شائروں نے بہت تلاش کی بڑی تلاش و جستجور پہ سیار تتکوں کے بعد انہیں ایک بڑا خود سٹھ شائر ملا یہ گئے ان کے پاس اور جا کے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس دین سینٹینس ہیں تین جملے ہیں اس کا جواب لکھنا ہے اس بڑے شائر نے کہا عمر مڑی ہو گئی تھی مورخی نے لکھا کہ اس کی حیت یہ تھی کہ اس کی بھومیں ناکوں تک لٹکی ہوئی تھی اتنا بنواہ ہو گیا تھا اس نے کہا اس عمر میں مجھے کیوں زحمت دیتے ہو تین سینٹینس کا جواب لکھنا ہے تین بیسروں کا جواب لکھنا ہے اس عمر میں مجھے زحمت دیتے ہو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے شاگر ہیں کسی کو لے جاؤ مگر لوگوں نے زد دیا کہ نہیں بڑا اہم ہے آپ کو چلنا ہے لوگ اسے لے کر کے آئے اور جب وہ پورا شائر مکہ آیا اس نے کہا کہ مجھے سب سے پہلے بتاؤ کہ لکھنا مجھے کیا ہے کن کن جملوں کا جواب لکھنا ہے پہنے میں جواب لکھوں گا پھر میں پانی پیوں گا لوگ لے کے گئے خرم خدا میں اور خان کعبہ کے دروازے پہ وہ جو سورہ کاؤسر کی آئیتیں لٹکی تھی بڑھا سائر تھا وہ اپنے تانگوں پہ اپنی کمر پہ کھڑا کی نہیں ہو سکتا تھا اس نے کہا مجھے اٹھاؤ کرسی پہ بٹھا کے اسے کاندے پہ اٹھایا گیا اور جب جو اٹھا اس نے پل پہ اٹھا کے دیکھا اس نے پڑھا لکھا تھا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر فَسَلْ لِلِ رَبِّكَا بَنْهَر اِنَّا سَانِيَقَا حُوَ الْعَبْتَر جس نے دوبارہ پھر پڑھا تین مرتبہ پڑھا چار پانچ مرتبہ یہ بڑی جھوم جھوم کر وہ آئیتیں پڑھتا رہا پھر کہا لوگوں مجھے اٹھاؤ کرسی سے اسے زمین پہ اتارا گیا اس نے اپنے عقیدے کے مطابق زمین پہ کعبے کے تروازے کے سامنے اپنا سر چھکا دیا سر نیچا کر کے بتا دیا اور پھر کہا مجھے پھر بٹھا کے اوپر کرو پھر اسے کرسی پہ بٹھا کے کاندے پہ بٹھا کے اوپر کیا گیا کہا مجھے کلم دو اور دوات لاؤ کلم روش لائی جب اس نے حوالے کی گئی اس نے کلم کو دوات میں دوبو کر اور اس نے لکھا ما حاضر کلام البشر جھونکے بولو سبحان اللہ پہلے کتنے جملے تھے با تین آیتیں انہا تینہ کل کا اثر فسل اپنی کبانہ انہا شاہ میں یکا ہوا لبتر اس نے اس کے نیچے لکھا ما حاضر کلام البشر مکہ والو یہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہے یہ کسی پشر کا کلام نہیں ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے اگر شاعر کا کلام ہوتا تو جواب لایا جاتا پشر کا کلام ہوتا تو جواب لایا جاتا کسی انسان کا کلام ہوتا تو جواب لایا جاتا مکہ والو یہ کسی پشر سے کلام ہی نہیں ہے جب آدمی کا کلام نہیں ہے تو اس کا جواب ہی نہیں مکہ والے جن لوگوں نے بہت تلاش کر کے اسے یہاں تک پہنچایا تھا وہ لوگ سوچنے لگے یار اسے تو آبو بچانے کے لیے منگایا تھا مگر یہ تو ہمیں لوگوں کی نٹیہ گرد کر کے جا رہا ہے یہ تو ہماری نٹیہ ڈوبو کے جا رہا ہے یہ مکہ کے مشرقین تھے ہار ماننے والے نہیں یہ کبھی ہار ماننا نہیں جانتے ہیں انہوں نے حمد کی نہیں ہاری ہار بھی تسلیم نہیں کیا پھر دوبارہ سے نئے سیرے سے انہوں نے تلاش جاری کی تلاش جاری کی اور بڑی تلاش کے بعد بیسیار تلاش و جستجو کے بعد اس سے بھی بڑا کھکو سٹ وہ تو کھسٹ تھا ابھی ان لوگوں نے کھکو سٹ سٹ تلاش کیا اسے کہا تھے دیکھئے کچھ جملے ہیں ان کا جواب لکھنا ہے یہ عرب کے شائروں کے لیے عزت کی بات ہے جواب لکھنا ہے اس نے کہا چل مجھے لے چل جس کا جواب لکھنا ہے ایک بات جہن میں رہے ہیں سانس لوگوں کی توجہ ہے سن رہے ہیں میری بات جھوم کے بولیے سبحان اللہ جواب لکھنا ہے کچھ نہیں کہا کہ آپ سے پہلے ہم لوگ موت تلاش کر کے لائے تھے مگر وہ ہم لوگ کی عزت پر پانی بہا کے چلا گیا ہماری مانٹیا ڈوبوں کے چل کچھ نہیں کہا اسے کہا دس کس جملے ہیں جواب لکھنا ہے چلیں اسے بھی لائے گئے یہ بڑا ماہر شائر بڑا قادر انخلا جب یہ آیا کہا مجھے بھی بتاؤ کس کا جواب لکھنا ہے کہا دیکھئے یہ جو دیوار میں یہاں پہ جو تحریر ہے اسی کا جواب لکھنا ہے اس نے دیکھا اب وہاں چار جملے ہیں تین آیت اور ایک جملہ اسے کچھ نہیں بتایا گیا کتنے جملے ہیں بولو پہلے تو وہاں پہ تھا مگر ایک آیت اس نے چوتھا لکھ دیا تھا یہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہے کچھ نہیں بتایا اس نے اوپر سے نیچے تین چار مرتبہ پڑھا پڑھ کر کے اس نے کہا لوگو کلم دیا وہ جو نیچے سینٹنس تھانا اسے انڈر لائن کیا اس کے اوپر ایک لکیر کھینچی اس کے بعد اس نے پانچوں سینٹنس لکھا ولیکن حاضر کلام البشر لوگو فرقاتی کسی آدمی کا کلام نہیں ہے مگر یہ جو چوتھا والا ہے کسی انسان ہی کا کلام آدم ہوتا ہے یہ کسی آدمی کا کلام یہ قرآن کا اجاز ہے مگر افسوس ہم نے اس کتاب کو رسم بنا دیا ہے ہم نے تو بس اس کتاب کو یہ سمجھ رکھا ہے اگر ہمارا ورکشاپ نہیں چل رہا ہے دکان ٹھیک سے نہیں چل رہی ہے سورے بخرا کی تلاوت کر دو گھر میں اگر جن بھوت یا کسی بدروح بدزاد کا سایہ پڑ جائے تو کسی تعویز بنانے والے سے تعویز لا کر کے وہاں پہ دھر کے کونہ میں ڈال دو تاکہ جین بھوت بھاگ جائے اگر دادی نانی نانا کی روح نہیں نکل رہی ہو سورے یاسین تلاوت کر دو تاکہ آسانی سے روح نکل جائے دیکھو ان باتوں سے انکار میں نہیں کرتا قرآن کے موں کے سامنے دنیا کا کوئی ناری مخلوق ٹھہر نہیں نہیں ہے مگر قرآن کے نازل ہونے کا یہ مقصد نہیں تھا قرآن اس لیے نازل ہونے کا یہ مقصد نہیں تھا قرآن اس لیے نازل ہونے کا یہ ہوا تھا قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ تم اس کی تعویز بنا کر اپنے بچوں کے گلے میں ڈال لو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ بھٹکتی ہوئی تاما کو اسے راتِ مستقیب مل جائے دنیا کو اس سے سل جائے شام مل جائے پکار مل جائے اور جو لوگ بھٹکت ہیں اگر جو میں بھٹکنے والے کو تو مینار مل جائے مگر افسوس ہم نے قرآن کو رس بنا کے دکھ دیا ہے قرآن کو رس بنا بناو قرآن پڑھو سمجھ پڑھو اگر اللہ تعفیق دے تو قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا بچہ کسی انگلیش میٹیل اسکول میں پڑھے اور دو سال تین سال موپو فیس دینے کے بعد اگر آپ کسی دین چیچ کریں اپنے بچے کا قیش دی لیں حج کا انتحان کریں کہ ہمارا بچہ اتنا مہگا اسکول میں پڑھ رہا ہے اس نے پڑھا کیا ہے اگر آپ اپنے بچے کو کہیں بیٹا آپ نے کیا پڑھا ہے کتاب لائے آپ کا بچہ اگر کتاب کھول کر اس کی فروف رائٹنگ بہت سویٹ سکرے ہنگلیش پڑھنے کے بعد اگر آپ پوچھیں کہ بیٹا ایک بات بات آتا زبانِ یارِ مل پرکی ومن پرکی نمیت آنم بیٹا تو پڑھ رہا کچھ سمجھ میں بات نہیں آئی جرا اس کا مطلب بھی سمجھاؤ مانے بھی بتاؤ اگر آپ کا بچہ کہے گا پاپا ہمیں تو مانے بتائی نہیں جاتا ہمیں تو اسکول میں اس بھی میننگ سمجھائی نہیں جاتی ہے بس پرو مانشیش بتایا جاتا ہے ہمیں ریٹی بتائی جاتی ہے مدد کیا ہے ہمیں نہیں بتایا جاتا آپ آہو کے تم نے خواہ پڑھا ہمارا اتنا پیسہ پر پر دیا آپ آپ نے بچے سے تو اسی سوال پر نہیں بھیجے گے مگر بتاؤ آپ قرآن پڑھتے ہو آپ بچہ قرآن پڑھتا ہے اور اگر آپ کا بچہ سمجھ نہیں سکتا ہے آپ قرآن پڑھنے والے ہو قرآن یہ دیا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد حرمایا لوگو اگر امہ سے کسی کا منہ کرے اپنے رب سے اکسلام کرنے کا اپنے خدا سے پاپاپنے کا تو وہ قرآن کھول کرتے قرآن کی تلابہ کرے جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے وہ رب سے اکسلام کر رہا ہوتا ہے خدا سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اب آپ مجھے بتاؤ ایک بندہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہے اپنے اپنے باتیں بات کر رہا ہے مگر رب بندے کو کیا کہہ رہا ہے خدا کے بندے کو میسیج کیا دے رہا ہے یہ بندہ جانتا ہی نہیں ہے جاکھ رکھنا لوگو قیامت کو قریب پکتاؤ میرے نبی نیشا سرمایہ لوگو لا جب جامن ایک سمانہ آئے گا میری اپنے پر جب اسلام نام کر جائے گا قرآن رسل پر جائے گا مسجدیں خوبصورت ہو جائے گی مگر عبادت نور سے مسجدیں خرید ہو جائے گی کاؤں کاؤں چلے جائے پیہار جائے اتر پردیش جائے جھار کھنٹ جائے اڑی سا جائے شہر میں جائے کسکہ میں جائے بس بس میں جائے جنجل پر جائے مسجدیں بہت خوبصورت بنا دی گئی ہے مینارے اوچھے پر گئے ہیں نمبروں پر حراب مہتنی پر آ دی گئی ہے مگر نماز نماز پڑھنے والے نہیں ہیں خدا کے پتو یہ مسجدیں ہیں آباد کرو اگر مسجدیں آباد ہو گئی پیرا آباد ہو جائے گا مسجد آباد رہے گی پیرا آباد ہو جائے گا خدا کے پاس اس کے مسجدوں میں چاہو تو سہی اپنے رب بار گاہ رہے ہیں سر شرکار کے مانگو تو سہی کنزل امال میں ہے کہ پہلے کے زمانے میں پہلے کے زمانے میں ایک آدمی تھا امیر آدمی جسے اللہ نے مال دے رکھا تھا خزانے کی کمی نہیں تھی طولتوں کی کمی نہیں تھی مال دار آدمی مال دار آدمی اور جب مال دار آدمی ہو جاتا ہے اگر خزانہ آ جائے طولت آ جائے تو مال داروں کے دروازوں پر بھیڑ لگی رہتی ہے لو بولاوے نہ بولاوے ہمیشہ مال داروں کے دائیں بائیں آگے پیچھے جھوٹی تاری کرنے والے چاپ لوسی کرنے والے چمچہ گھیلی کرنے والے چمچے دائیں پائیں پھنے پھٹے رہتے رہتے اور اگر علی نگر کا کوئی غریب آدمی کوئی انتہائی غریب آدمی اپنی بیٹی کو بھی شادی کرے دعوت نامہ بھی بھیجوائے بار بار فون بھی کرے بھی مائنڈ بھی کرے تو قریب کے دعوت پر آدمی آتا نہیں ہے آدمی آتا نہیں ہے وہ آدمی بڑا حمیر تھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار مدیر اللہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ سیوانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی سلطان تو اب بولتے ہیں سبحان اللہ یہ قرآن مقدس ہے اسے سمجھ کے پڑھئے کتابِ ہدایت سمجھ کے سینے سے لگائیے یہ کتاب کتابِ ہدایت ہے کتابِ نور ہے بھٹکے ہوئے کو صراطِ مستقیم اور آسان راستہ بتانے والی کتاب کا نام قرآن ہے جو امکہ مولو سنوہ قرآن کو رسم نہ بناو مسجدوں کو قیامت کی نشانی نہ بناو محدیث سنا رہا تھا کنزل و مال کی آدمی امیر تھا دولت کی کمی نہیں مال کی کمی نہیں ہمیشہ جھوٹی تاریف کرنے والے چاپلو سی کرنے والے چمچہ گیری کرنے والے بیلچہ گیری کرنے والے تائیں بائیں لگے رہے تھے ایک دن ایسا سا امیر آدمی غریب پر جب غریب ہوا وہ لوگ جو جھوٹی تاریف کرتے تھے چائی کے لیے نازتہ کے لیے بھڑ لگائے رہتے تھے آہستے آہستے بھاگ گئے دوستوں نے موڑ لیا رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ لیا تندہ تنہا ہو گیا فاقوں کی نوبتہ آگئی جب آجز آگیا ایک رات وضو بنائے ادھیری گلیوں سے چل کر مسجد سمچا سجدے میں چاہتے کہنے لگا مالک تو بڑا بینیاز ہے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں مالک اگر تو مجھ غریب ہو برکت ڈال دے تیرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی بندہ مسجد میں رو رہا تھا رب نے کہا جبریل دیکھ میرا بندہ میرے گھر میں آ کے مجھ سے کیا مانگ رہا ہے جا جو مانگ رہا ہے دے دے رب جبریل نے کہا مالے یہ بندہ من سے نہیں آیا ہے دل میں ابھی بھی چور بیٹھا ہوا ہے خبرہ گیا ہے تب آیا ہے پریشان ہو گیا تب آیا ہے سب نے ساتھ چھوڑ دیا تب آیا ہے رب نے کہا آیا ہے نا میرے دروازے پر چل جو مانگ رہا ہے دے دے جبریل نے برکت ڈال دی غریب آدمی دوبارہ امیر بن گیا جب دوبارہ سے امیر بنا وہ لوگ جو بھاگ گئے تھے ساتھ چھوڑ گئے تھے پھر بہانہ کر کے ادھر ادھر دائیں بائیں سے پھر آگئے حدیث شریف میں کنزل امال میں ہے ستر دفعہ سیونٹی ٹائم کتنے دفعہ بولو ستر دفعہ وہ آدمی امیر ہوا غریب بنا امیر بنا غریب بنا جب جب غریب ہوتا مسجد جاتا امیر ہوتا راستہ بھول جاتا جب ستر دفعہ ہو گئے ایک رات بندہ سوچنے لگا یار میں کتنا کمینہ ہوں کتنا زلیل ہوں میں کتنا آجز ہوں میرا رب کتنا بینیاز ہے جب پریشان ہوتا ہوں جاتا ہوں اور میرا رب انعیت ہی کر دیتا ہے نید غائب ہو گئی بیچین ہو گیا اٹھا وضو کیا آج پھر اندھیری گلیوں سے چل کے مسجد پہنچا مسلح بچھاچت کھونا میں رو کے کہنے لگا مالی آج مال لینے نہیں آیا خزانہ نہیں چاہتے برکر پہ ہی چاہتے پابر پہ ہی چاہتے کرسی نہیں چاہتے مالک آج بتانے آیا ہوں تو بڑا پہ نیاز ہے میں بڑا ظلیل ہوں تو بڑا نباز کے بالا ہے میں بڑا کمتر ہو مالک میں بتانے آیا ہوں میں گنہگار ہوں مالک تو بڑا غیر ہے بڑا قریم ہے مالک آج صرف تیری رفاقے لیے آیا ہوں تجھے خوش پھنے آیا ہوں مالک مالک میری غلطیاں معاف کرتے مجھ سے نافی ہو رو رہا تھا سجزے میں گڑ گڑا رہا تھا رب نے کہا اوہ جبریل دیکھ تو کہتا تھا گھمرا کے آیا ہے پریشان ہو کے آیا ہے سب نے ساتھ چھوڑ چھویا نب آیا ہے جبریل دیکھ آج میرا پندہ مجھ سے مال نہیں مانگ رہا ہے خزانہ نہیں چاہ رہا ہے تو اس کو نہیں چاہتے آج میری نزا کے لیے میری عبادت سمجھ کر مجھے خوش کرنے کے لیے آیا ہے جبریل آپ نے لگے آپ نے جبریل لگا مالے ایک بات بتائی جائے کہ جب چہرہ کوئی بندہ دھورا کے آتا ہے پریشان ہو کے آتا ہے تب دوہ پور پندے کو جو مانگتا ہو اگر کر دیتا ہے مالے جب تیرا کوئی بندہ من سے سرے گھر میں آ جائے تری عبادت کے لیے آ جائے تری لیازت کے لیے آئے تو تو کیا الہیت کرتا ہے رب نگا جبریل اگر میرا کوئی بندہ من سے میرے گھر میں آتا ہے تو میں اسے مال بھی دیتا خزانہ بھی دیتا تولہ بھی دیتا پابر بھی دیتا تاکر بھی دیتا دنیا کی ساری نعمت دیتا میری عزت و جلالہ کل کل حیامت والے دے جو میں اسے بے حساس جگ 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 اس لیے خدا کے دھر کو آباد کرو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی ہوگی انشاءاللہ اپنے مدارس کی فکر کرو اپنی درسگاہوں کی فکر کرو اپنی مساجد اور اپنی عبادت گاہوں کی فکر کرو آج ظالمین اور اسلام مخالف طاقتوں کے نشانے پہ اور ٹارگٹ پہ مسلمانوں کی ہر چیز ہے اس لیے خدارہ اپنے مذہب سب کھلوات نہ بناو قرآن کو رسم نہ بناو دین کو مزاق نہ بناو اسے دین کا ایک جس سمجھ کر اپنے علماء کی قدر کرو آج ہم نے اپنی درسگاہوں کو جتنا ڈومنیٹ کیا اپنے علماء پر جتنا ظلم کھایا ہے آج اگر ہمارا ایک عالم دین بھی اختار ہوتا ہے لوگ پشتے ہیں مولانا مفتی صاحب کی کیا خبر ہے بومبے والے کی خبر بعد میں لینا علی نگر لیوزن تاج پور سمسکی پور مزفر پور میں مسلمانوں کے زرزر اور مسلمانوں کے نشانے پر ہمارا عالم ہے تو چار چار ہزار دے کر کے تیس دن تک ہمارے جماعت کے انہوں علماء کو رگے ہوتے ہیں پہلے آپ علماء کو رگے نہ بند کرو پھر بومبے والے مولانا کا اور محسوس والے مزیم کی خبر لینا خدارہ حق مزاق نہ بناو انشاءاللہ مخلص رہیں گے انشاءاللہ بولو مخلص رہیں گے کے نہیں علی نگر نیونن والوں بیشانی والوں مزفر پور اور سمسکی پور کے مسلمانوں آج اس پرگرام میں آئے ہو رسم سمجھ کے نہیں اہد کر کے یہاں سے اٹھو کہ جسم کے ایک قطرہ خون کے اگر ضرورت مولانا کلین صاحب ہمارے دروازے پہ گیا ہم اپنی دولت بھی دیں گے اور اگر وقو آ گیا تو جس اس کا ایک 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 بھول دے کر کے اس چمن کی آپ انشاءاللہ کریں گے بولو کریں گے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اپنی مسجدوں کو آباد کرو اپنے علماء کی قدر کرو اللہ ہم سب کو سراغ 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 ہمارے نایل بنا